جالنا میں اندولنکاری کس قدر ہنسک ہو گئے اس کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ پیسنجر سے بھری بسوں کو جلا دیا گیا یاتری کسی طرح بھاگ کر اپنی جان انہوں نے بچائی ہمارے سمالتہ سورجوجہ کی یہ آپ رپورٹ دیکھیں مراتح ارکشن کو لے کر جالنا میں بھوک ہرتال چل رہی تھی اور اسی سمیں پولیس کا ایسا دعویٰ ہے کہ وہ ہرتال بند کر آنا چاہتے تھے کیونکہ جو بھوک ہرتال پر تھے ان کی طبیعت خراب ہو رہے تھی اسی بیچ مراتح ارکشن کے لیے بیٹھے لوگ آندولنکہ ہنسک بن گئے پتھراؤ شروع کر دیا جس کے بعد پولیس کو لاتھی چارج کرنے پڑی میں وڑی گودری جالنا کا یہ کلاکہ ہے وہاں کھڑا ہوں اور اس گھٹنا کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ہنسا یہاں فیلنے لگی یہ سرکاری بس ہے کرناٹکہ کی سرکاری بس ہے اور اسے پوری طرح سے جلا دیا میں اس ہائیوے پر آپ کو دوسری تصویر دکھانا چاہوں گا ایسٹی بس کا آپ نظارہ دیکھیں گے اس طرف میری پیچھی اس طرف دیکھیں گے ایسٹی بس ہے جسے پوری طرح سے جلا دیا ہائیوے پر آپ کو شیشے کے ٹکڑے دکھائی دے رہے ہوں گے یہاں پر کل رات کا جو منظر تھا کافی خطرناک منظر تھا جسے دیکھنے کے بعد یہاں اس ہائیوے پر لمبی تک گاڑیوں کی کتارے لگ گئی تھی آپ شیشے کے ٹکڑے دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آندولک تھے جنہیں گصہ آیا تھا کل جس طرح سے پولیس نے لاتھی چارج کیا تھا اس کے بعد کا رپکشن آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے یہاں پر اس مین ہائیوے پر گاڑی روکی گئی روکنے کے بعد اس پر پتھراؤ کیا گیا شیشے توڑے گئے اس کے بعد اسے آگ کے حوالے کر دیا گیا میں آپ کو یہ دوسری بس دکھا رہا ہوں اور وہیں سڑک کی دوسری اور ایک اور بس کھڑی ہے یہ دونوں ایسٹی بسز ہیں جسے آگ کے حوالے کر دیا گیا حالانکہ کوئی بھی یاتری زخمی نہیں بتایا جا رہا ہے پولیس تمام لوگوں کی تلاش کر رہی ہے جو اس آگ جنی کے پیچھے دادا یہ کبھی آگ لگایا کیا کچھ ہوا تھا کل ساڑھے پاس پونے چھے بجے کل ہوائے جب میں چھتر پی ساماندر سے بیڑ جا رہا تھا کچھ لوگوں نے ہاتھ میں کٹی لٹی لے کے آئے گاڑ کے سامنے آگے اور پتھر مارنے شروع کر دیا جن لوگوں نے اس بس کو رکی اور جس وقت اس بس کو رکی اس بس میں کتنے یاتری تھے اس بس بھی یاتری تھے 33 یاتری تھے اور کچھ بچے تھے آئیسا ملکہ وہ باز میں روک کے میں ادھر ساماندر سے بھیڑ جا رہا تھا میں جیسی آپ نے لوگوں کو اتارا آگ لگا دی آگ باد میں لوگوں کو خالی اتارے بعد انہیں نے گاڑی میں جا کے گاڑی میں بھوس کر انہیں نے گاڑی کو آگ لگا دی جتنے بھی یاتری تھے وہ باہر نکل گئے باہر نکالنے کے بعد کچھ دوری پر ایک ڈھابا ہے وہاں انہیں روکا گیا لیکن جو اپدروی تھے جو کافی بھڑکی ہوئی بھیڑ تھی اس بھیڑ نے اس بس کو آگ کے حوالے کر دیا اور جاننا حصہ میں بڑی سنکھہ میں لوگ خائل ہوئے ہیں گھائلوں کو علاج کے لیے ہسپٹل میں بھڑتی کر آیا گیا ہے جہاں ان کا علاج چل رہا ہے ہمارے سمادہ دا سورج اوجہ کی ذرا ایک اور ریپورٹ آپ دیکھیں مراتھا ارکشن کے لیے بھو خرطال پر بیٹھے مراتھا لوگوں پر پولیس نے لاتھی چارج کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لاتھی چارج کے بعد کی ستھی کیا ہے اس اسپٹال کے اس وارڈ میں جتنے لوگ دکھائی دے رہے ہیں ہر کوئی پولیس کی لاتھی کی وجہ سے گھائل ہوا ہے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخیر اس دن کیا ہوا تھا آپ ماتا جی کو دیکھ سکتے ہیں کہ ماتا جی کو بھی پولیس کی لاتھی کی وجہ سے کئی ساری انجریز ہوئی ہیں فیلحال ان کا بھی علاج چل رہا ہے دادا کیا ہوا تھا اچانک پولیس نے آپ لوگوں پر لاتھی کیوں چلائی پولیس کے اوپر سرکار کا پریشر تھا اور جو سبھی آندولگ تھے وہ شانتہ تھا پورنا مارک سے اندولن کر رہے تھے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا اور لیکن ان کے پاس پورے ہتھیار سہی تو آئے تھے دو ہزار اندولگ کوئی لیے بارہ سو اس آرپی دو سو پولیس اتنی انتران رہی تھی ہے کیا اور ہم کیا کوئی بڑے گونے گار تھوڑی ہے ہم تسرے با ہمارا حق مانگ رہے تھے دوسری تو کوئی بات نہیں تھی لیکن انہوں نے شانتی پورنا مارک سے چرچے بھی نکلی تھی چرچہ کر کے اور یہ بھی ہو گیا تھا کہ جو ہمارے منوچ پٹل جارانگے ان کو ٹریٹمنٹ بھی چالو کرنے والے تھے ان کو سالائن لگانے والے تھے لیکن ایسا کیا ہو گیا پانچ منٹ میں لاشٹ کے کہ انہوں نے سب طرف لاتھی چالو کیا اور پولیس کیا کرتی ہے سب سے پہلے انہوں نے مہیلہو پر لاتھی چارج کیا مہیلہ پولیس نے کیا ہو تو ٹھیک ہے لیکن پوروش پولیس نے مہیلہ پر لاتھی چارج کیا چھوٹے بچے کو بھی نہیں چھوڑا آٹ سال کے چار سال کے سات سال کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے مطلب پولیس والے جو لاتھی چارج کر رہے تھے وہ پوروش تھے اور مہیلہو پر ڈنڈے برسا رہے تھے اور بچوں پر ڈنڈے برسا رہے تھے مائلہ پر برسا رہے تھے بچوں پر برسا رہے تھے جو ہماری ماتا جی 70 years کیے ان پر بھی 70 سال کی ماتا پر برسا رہے تھے اور اتنی کیا اس وقت لوگ پولیس والوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ لاتھی چارج کیوں کر رہے ہیں آپ کیوں مار رہے ہیں ہم تو باتشت کرنے کے لیے آپ کے سامنے آئے ہیں تو پولیس نے کوئی رسپونس دیا کیسے جب ہماری میٹنگ ہوئی تو ہم نے انہوں نے ہمارے پاس پرستہ رکھا کہ تم صرف کیا کرو پاتل کی ٹریٹمنٹ چالو کرو وہ پرستہ بھی ہم نے سب نے ماننے کیا اور ہم نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ اگر تم کو اندولن ڈیمیج کرنا ہے تو تمہارے پورے جو کوئی پولیس فورس کے گاڑے آئے وہ کھڑے کرو ہم پورا گاو گاڑے میں جا کے بیٹ جائیں گے تم کو ہم کو کاج لے کے جانا ہے وہاں لے کے جاؤ اتنی شانتی برکھنے کے بعد بھی ہمارے لوگوں کو گھر میں گس کے مارا ہے پولیس نے اور میں تو میکرو اتنا مار لگنے کے بعد میں ایک گھنٹا تک ایک جگہ پہ رہا ہمارے مسلم باندھوں نے میں کو سل گھر میں پناہ دی اور انہوں نے اندہ دن گولی باری چالو کی وہ آسرو دھور کی نلکندے توڑی انہوں نے اور پورا رستہ جو ہے داوخنے میں جانے کے لیے وہ رستہ پورے پاس جگہوں پہ رستہ بلوک کیا مطلب آپ کہیں سے جائیں نہیں سکتے تھے کہیں سے جائیں نہیں سکتے تھے مطلب آپ کو مار کھانا ہی تھا مار کھانا ہی تھا کہیں سے بھی انہوں نے چھوڑا نہیں تھا کہ آپ بچ سکتے ان کا پورا ارادہ وہ بن کے آئے تھے میں کو بتاؤ دو آجار لوگوں کے لیے بارہ سوئی اثر بھی اور پولیس پورس نہیں تھی تو آپ نے سنا کہ کس طرح سے پوری پلاننگ کے تحت پورا حملہ کیا ایسا آروپ گاؤں کے لوگوں کا ہے ان لوگوں کا ہے جو لوگ اس وقت منوش پاٹیل کے ساتھ ماراتھا آرکشن کو لے کر اس گاؤں میں بیٹھے تھے اس جگہ پر بیٹھے تھے